بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے ایم ایم ایسی کے ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ آپ لوگوں کے ساتھ نوٹفکیشن ایک شیئر کر دیتا ہوں یونیورسٹی کی طرف سے کہ یونیورسٹی ایڈمیشن اوپن کیے ہوئے ہیں یونیورسٹی نے جو بھی سٹوڈنٹس پرائیویٹ ایڈمیشن بجوانا چاہتے ہیں وہ سٹوڈنٹس اس یونیورسٹی سے پرائیویٹ ایڈمیشن بجوانا سکتے ہیں نوٹفکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جناب یہاں پہ ہمارے پاس لاسٹ ڈیٹ فور سبیشن آف ایگزامینیشن ہے ویڈاؤٹ لیٹ فی تیس اکتوبر دوہزار تیس یہ ایڈمیشن ہے دوہزار تیس کے ایم ای ایم ایسی اینویل ایگزامینیشن تیس اکتوبر دوہزار تیس ایم ایم ایسی کی لاسٹ ڈیٹ فور سبیشن آف ایگزامینیشن فورم ایڈ فی ویڈ لیٹ فی تین نومبر تک ہے ڈبل فیش کے ساتھ آٹھ نومبر تک ہے ٹیپل فیش کے ساتھ تیرہ نومبر تک ہے اور لاسٹ ڈیٹ فور سبیشن آف ایگزامینیشن فورم اینڈ کلوزن آف آن لائن پورٹل سولہ نومبر کو یہ پورٹل کلوز ہو جائے گا تیس کی بات کریں تو یہاں پہ پر پرائیویٹ اینڈ ایکس سٹوڈنٹس یہاں پہ نیچے موجود ہے ہمارے پاس پرائیویٹ فریش پارٹ ٹو سیمانٹی نائن ہندڈ روپیز آن لی فر پارٹ ٹو سٹوڈنٹس اگر آپ کا فیل پیپر ہے تو ہر پیپر کا ایک ہزار آپ نے پی کرنا ہے پرائیویٹ فریش ٹوڈنٹس یا فیل ہونے والے سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں نائنٹی ایٹ ہندڈ پی کریں گے اور یہ پرائیویٹ فریش آن لی فور پارٹ ٹو سٹوڈنٹس ہے یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹا ان کا نوٹفکیشن ایشو کیا گیا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سٹوڈنٹس بی اے پہلے کر چکے ہیں ان لوگوں کے لئے شیئر کر دوں گا کہ آپ لوگوں کا ایم اے پرائیویٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ چیز نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا تمام تر سٹوڈنٹس نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے بھی یہ کیا ہوا ہے پہلے تو آپ لوگ پرائیویٹ ایم اے کر سکتے ہیں لیکن کب سے کس سال سے پہلے آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے اور کہاں سے آپ ایم اے کر سکتے ہیں سو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی مل جائے نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو یہ جو پرائیویٹ ایم اے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس کو آپ گوا نہ سکیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ